بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انسان تو ہر گھر میں پیدا ہوتے ہیں مگر انسانیت کہیں کہیں جنم لیتی ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تمہاری مشکلات حد سے بڑھنے لگی تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے اگر دنیا میں تمہیں کبھی شدت سے غم ملے تو گھبرانا مت میرے غم کو یاد کر لینا تمہارے غموں کا وزن ہلکا ہو جائے گا حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تم کسی انسان کی عزت اس کی دولت کی وجہ سے کرنے لگو تو جان لو کہ تم ایمان کو کھو بیٹھے ہو حضرت امام حسین زندگی زمین کے اوپر آجزی سے رہنا سیکھو زمین کے نیچے سکون سے رہ پاؤ گے میری جنگ فقط یزید سے نہیں بلکہ ہر اس شخص سے ہے جو یزید جیسا کردار رکھتا ہے سچائی کتنی ہی تلخ کیوں نہ ہو اس پر قائم رہو اور ہر مشکر کا مقاملہ کرو لوگوں کی عزت و ناموس پر حملہ کرنے والوں کو نہ اپنے پاس بٹھاؤ نہ ان کے پاس بیٹھو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اپنے کام کی واجب سے زیادہ کی امید نہ رکھو سچی اور میٹھی بات پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے حضرت امام حسین علیہ السلام جب تمہاری زندگی میں دو ایسی راستے آ جائیں کہ ظالم تمہیں گردن اٹھانے نہ دے اور دین تمہیں گردن جھکانے نہ دے تو تیرا تیسرا راستہ گردن کٹانے کا راستہ ہے جب تمہیں یقین ہے کہ خدا تمہارے ساتھ ہے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کون تمہارے خلاف ہے حضرت امام حسین علیہ السلام اپنی عزت کی بقا کے لیے تنہائی پر خوش رہو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عدب یہ ہے کہ جب تم اپنے گھر سے باہر نکلو تو جس سے بھی ملاقات کرو اس کو اپنے سے بہتر جانو جس کے سامنے جوان بیٹے ہمشکل رسول علیہ السلام اکبر کے سینے میں برچھی لگی ہو اور جوان بیٹے قاسم کو شہید کیا گیا ہو اور جس کے سامنے جوان بھائی عباس کے بازو کلم کیے گئے ہو جس کے چھ مہینے کے بیٹے علی اصغر کے دل میں تیر لگا ہو اور جس نے بہتر لاشوں کو اٹھایا ہو اور جس کے جسم پر تیتیز زخم نیزوں کے ہو چوتیز گھاؤ تلواروں کے ہو اور جو ان سب کے باوجود سجدے میں سر رکھ کر جو کہے سبحانہ ربی العالی اور کہے کہ اے اللہ میں تیری رضا میں راضی ہوں اسے حسین کہتے ہیں بے شک اسے حسین کہتے ہیں جو شخص گناہوں کے ذریعے اپنے مقصد تک پہنچنا چاہتا ہے اور اس کی عارض ہوئے بہت دیر سے پوری ہوتی ہے اور جس چیز سے ڈرتا ہے سب سے پہلے اسی میں گرفتار ہو جاتا ہے اگر حق کو نہیں پہچان سکتے تو باطن کے تیروں پر نظر رکھو جہاں پر لگ رہی ہو وہی حق ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس فیل پر عذر خواہی کرنا پڑے وہ کام ہی نہ کرو اس لیے کہ مومن نہ برا کام کرتا ہے نہ عذر خواہی کرتا ہے اور منافق روز برائی کرتا ہے اور عذر خواہی کرتا ہے جب بھی وقت ملے اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ جایا کرو ماں باپ کے ساتھ گزرا ہوا وقت قیامت کے دن تمہاری نجات کا باعث بنے گا زندگی میں دو لوگوں کا بہت خیال رکھو ایک وہ جس نے تمہاری جیت کے لیے بہت کچھ ہارا ہے یعنی تمہارا باپ ایک وہ جس نے تمہاری ہار کو بھی جیت کہا ہے یعنی تمہاری ماں حضرت امام علیہ السلام جس شخص پر زیادتی نہ کرو جو تمہارے سامنے خدا کے سوا کوئی مددگار نہ رکھتا ہو اس خدا پر بھروسہ کرو جو نافرمانی کے باوجود تمہارا رزق بند نہیں کرتا امام حسین علیہ السلام اگر دنیا میں تمہیں کبھی شدت سے غم ملے تو میرے غم کو یاد کر لینا تمہارے غموں کا وزن ہلکا ہو جائے گا عشق کی انتہا مجھے جنت سے زیادہ نماز عزیز ہے کیونکہ جنت میری رضا ہے نماز میرے رب کی رضا ہے کبھی بھی حق بات کہنے سے مت گھبرانا کیونکہ خدا کے سوا نہ تو کوئی زندگی کم کر سکتا ہے نہ کوئی رزق روک سکتا ہے جس نے اپنی ماں کا پہر چوما گویا اس نے جنت کی چوکھٹ کو بوسا دیا امام حسین نے فرمایا مرد کی غیرت کا اندازہ اس کی عورت کے لباس اور پردے سے لگایا جاتا ہے بے شک یزید تیرا تخت و تاج دو گھڑی کا تھا ہے آج بھی دلوں پر حکومت حسین کی تاہش رہے خیال میرے دل کا چین ہے یعنی میری نجات کا زامن حسین ہے اے لوگوں نیکیوں اور ثواب کے حصول کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرو اقوال امام حسین مومن وہ نہیں جس کی محفر پاک ہو بلکہ مومن وہ ہے جس کی تنہائے پاک ہو ظلم کے خلاف جتنی دیر سے اٹھو گے اتنی ہی قربانیاں دینی پڑیں گی اقوال حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں موت سے ڈڑنے والا نہیں عزت کی راہ میں حق کو زندہ رکھنا میرے لئے آسان ہے عزت کی راہ میں مرنا جادوانی زندگی ہے اور ظلت کے ساتھ زندہ رہنا ایسی موت ہے جس کے ساتھ حیات نہیں ہے کیا مجھے موت سے ڈراتے ہو کیا تم میرے قتل سے زیادہ کچھ اور بھی کر سکتے ہو خدا کی راہ میں شہادت مبارک ہے تم میری عظمت کو ختم نہیں کر سکتے اور میری عزت و شرافت کو بھی مٹا نہیں سکتے ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں خوش رہیں اور خوشیہ باتیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ